ایک بار ایک کسان بھگبان سے بہت ناراض ہو گیا کسان بہت محنتی تھا بہت محنت سے وہ خیتوں میں اناج ہو گاتا اس کی دیکھ بھال کرتا پر اکثر اس کی فصل خراب ہو جاتی کبھی سوکھا پر جاتا کبھی بار آ جاتی کبھی تیج دھوک تو کبھی آندھی کوئی نہ کوئی کارن بن ہی جاتا تھا کہ اس کی فصل خراب ہو جاتی ایک دین ہوا کسان گسے میں آسمان کی اور دیکھ کر بھگبان سے کہا ہی اشور آپ کو لوگ سرگیاتا مانتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے اکشہ کے بینا کوئی پتہ بھی نہیں التا پر مجھے تو لگتا ہے کہ آپ چھوٹی سی بات بھی نہیں جانتے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کھیتی باری کیسے کرتے ہیں اگر آپ جانتے ہوتے تو ہر سمیں جو بار آندھی طوفان آتے ہیں وہ کبھی نہیں آتے آپ نہیں جانتے کہ کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہم کسانوں کو یدی آپ میرے ہاتھ میں یا سکتی دے دیں کہ جیسے میں چاہوں ویسا موسم کر دوں تو پھر آپ دیکھنا اناج کہ میں بھنڈار لگا دوں گا بگبان اس کسان کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے اور وہاں کسان کے سامنے پرکٹ ہو کر بولے میں آج سے تمہیں یا سکتی دیتا ہوں کہ تم اپنے کھیتوں پر تمہاری جیسے اکشہ ہو تم ویسا موسم کر دوگے میں بالکل بھی دخل نہیں دوں گا تمہاری اکشہ سے سب کچھ ہوگا یا سن کر کسان بہت خوص ہو گیا کسان نے گہوں کی فصل اپنی کھیتوں میں لگائی جب اسے لگا کھیتوں میں دھوپ چاہیے تو کھیتوں میں دھوپ ملے جب پانی برسنا چاہیے تب ہی پانی برسائے جتنی اوس چاہیے گہوں کو پکنے میں اتنی اوس ملا تو فان بار آندھی کبھی بھی اس نے اپنی کھیتوں پر آنے نہیں دیا کسان کے کھیتوں میں اس ورس ایسی فصل ہوئی جیسے کبھی نہیں ہوئی تھی ہڑی بھڑی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر کسان من ہی من بہت خوص ہو گیا اور سوچنی لگا اب سبوتوں کے ساتھ دکھاؤں گا بھگبان کو کئی اسے کہتے ہیں سختی کا صحیح بھیوگ میری سفلتہ کو دیکھ کر انہیں اپنی نیم کو ضرور بدلنے پڑیں گے کچھ دین گجرے فصل کٹنے کو تیار ہو گئے ہیں کسان بہت اوسکتہ کے ساتھ فصل کو کٹنے لگا پر جیسے ہی اس کے نظر گیہوں کی بالیوں پر گیا تو اس نے اپنا سیر پیٹنے لگا اور رونے چلانے لگا گیہوں کی بالی کے اندر گیہوں کا دانہ نہیں تھا ساری بالیاں اندر سے کھالی تھی کسان بہت دکھی ہو گیا اس نے بھگوان کو روتے ہوئے پھر پکارا ہے ازور تم نے میرے ساتھ یہ کیا 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 تم نے مجھے کوئی سجا دی بھگوان بولے یہ تو ہونائی تھا تم نے پودے کو سنگھرس کرنے کا موقع ہی کہا دیا نہ تو تم نے انہیں آندھیوں سے جوجنے دیا نہ تیج بارس کو سہنے دیا اور نہ ہی دھوپ میں تپنے دیا ایک بھی چنوتیوں کا سامنا تم نے انہیں نہیں کرنے دیا اسی لئے سارے پودے اندر سے کھوکلے رہ گئے ہیں جب آندھی تفان تیج بارس اور دھوپ پڑتی تبھی یہ پودے اپنے استدب کو بچانے کیلئے سنگھرس کرتے ہیں اور اور اسی سنگھرس سے ایک بل پیدا ہوتا جس میں سکتی ہوتی ارجہ ہوتی اور یہی ارجہ گہوں کے دانے بنتے تم نے انہیں کٹھن پریسرموں سے گجرنے ہی نہیں دیا جہاں ان کے استدب کا جنم ہوتا سارے بالیاں اس لئے کھالی ہیں اس میں ایک بھی گہوں کا دانہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنے پودے کو سنگھرس ختم کر دیا اگر پودے سنگھرس کرتے تو دانہ جرور آتا یاد رکھیں کوئلے کا ٹکرا ہیرہ تب ہی بنتا ہے جب وہ اچھ داب اور اچھ تاب کی مسکل پریسرتیوں سے گجرتا ہے اسی طرح یدی ہماری زندگی میں کوئی سنگھرس نہ ہو کوئی چنوٹی ہی نہ ہو تو ہم بھی گہوں کی بالیوں کی طرح کھوکلے رہ جائیں گے کوئی استدبی ہی نہیں ہوگا ہمارا وپریت پریسطیتیاں چنوٹیاں سمسیاں ہمیں اور ادھیک نکھارتی ہے یدی جیون میں کٹین پریسطیتیاں اور چنوٹیاں آئیں تو گھبرانا نہیں بلکہ سامنا کرنا وشواس کرنا کہ آپ اور ادھیک نکھر جاؤ گے اور ادھیک مجبود بن جاؤ گے کسی نے کتنا سچ کہا ہے زندگی جینا آسان نہیں ہوتا بینا سنگھرس کوئی مہان نہیں ہوتا جب تک نہ پرے ہتوڑی کے چوٹ تب تک پتھر بھگوان نہیں ہوتا جو مسکرا رہا ہے اسے دردنے پالا ہوگا جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں چھالا ہوگا بینا سنگھرس کے انسان چمک نہیں سکتا جو جلے گا اسی دیئے میں اجالا ہوگا سنگھرس کیوں بچے سنگھرس ہیں سنگھرس ہی جیون کی آتما ہے جتنا کٹین سنگھرس ہوگا اتنی ہی شاندار جیت ہوگی